شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ کو بتاتے ہیں احساس اسکولرشپس کی تمام تر ڈیٹیلز دوستو گورنٹ اور پاکستان نے ہر سال پچاس ہزار اندر گریجویٹ اسکولرشپس کا اعلان کر دیا ہے یعنی ہر سال اسٹوڈنٹس کو پچاس ہزار اسکولرشپس ملیں گی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان اسکولرشپس کی فیسلٹیز اور فائدے آپ کو کیا کیا ہیں تو دوستو یہ اسکولرشپس آپ کو جو یونیورسٹی کی جتنی بھی فیس ہوگی وہ آپ کو ہنڈرین پرسنٹ فری ہوگی یعنی آپ کی یونیورسٹی کی جو بھی فیس ہوگی وہ بلکل فری ہوگی اس کے علاوہ دوستو آپ کو پر یئر چالیس ہزار روپے بھی ملیں گے جو کہ آپ کے لیونگ اسٹیپینڈ ہوں گے یا آپ کو جو ہے وہ خرچے کے لیے جو بھی پیسے ریکوائیڈ ہوں گے وہ آپ کو پر یئر چالیس ہزار روپے یونیورسٹی کی فی کے علاوہ آپ کو ان اسکولرشپس کے طرح دیے جائیں گے دوستو یہ اسکولرشپس ففٹی پرسنٹ خواتین کے لیے ہوں گی یعنی فیمیل کے لیے ہوں گی پچاس فیصد جو اسکولرشپس ہیں وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو دی جائیں گی اس کے علاوہ دو پرسنٹ جو اسکولرشپس ہیں وہ ڈسائبل کینڈیڈیڈیرس یعنی اسپیشل پرسنٹ جو معذور افراد ہیں ان کو دو فیصد یہ اسکولرشپس دی جائیں گی جبکہ ففٹی پرسنٹ اسکولرشپس خواتین کو دی جائیں گی لازمی طور پر دوستو اب بات کرتے ہیں ان اسکولرشپس کی الیجیبلیٹی کے بارے میں تو دوستو یہ اسکولرشپس پچاس ہزار ہر سال دی جائیں گی ان لوگوں کو ان اسٹوڈنٹس کو جو لو انکم فیملیز ہیں will be awarded اسکولرشپس یعنی جن کی جو منتلی انکم ہے وہ بہت کم ہے اس کے علاوہ یہ اسکولرشپس دوستو ان اسٹوڈنٹس کو دی جائیں گی جو کہ یونیورسٹی کے اندر پہلے سے انرول ہوں چاہے وہ چار سال کے بیچلر کے پروگرام کے اندر انرول ہوں یا پانچ سال کے بیچلر کے پروگرام کے اندر انرول ہوں جبکہ یہ اسکولرشپس یونیورسٹی کے اندر انرول ہونے کے بعد آپ کو ملیں گی یونیورسٹی کے پہلے آپ کو یہ اسکولرشپس نہیں مل سکتی آپ کو لازمی طور پر کسی یونیورسٹی میں آپ ہوں جبھی اور وہ بھی یونیورسٹی public sector یونیورسٹی ہونی چاہیے یعنی وہ جس یونیورسٹی میں آپ موجود ہیں چاہے چار سال کے بیچلر پروگرام کے اندر یا پانچ سال کے بیچلر پروگرام کے اندر وہ یونیورسٹی public sector یعنی government ہونی چاہیے جبھی آپ ان scholarship کے لیے eligible ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو بات کرتے ہیں مزید اسکولرشپس کی دوستو آپ کے پاس آپ کی جو منتلی انکم ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے آپ کے جو گھر والے ہیں آپ کے جو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے گھر کو تو ان کی جو منتلی انکم ہونی چاہیے وہ فورٹی فائیو تھاؤزن ہونی چاہیے یا اس سے کم ہونی چاہیے جب ہی آپ ان اسکولرشپس کے لیے الیجیبل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اندر ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ دوستو آپ کے پاس جو یہ اسکولرشپس ہیں ان کے اندر آپ کی جو یونیورسٹی کے اندر جی پی اے کا جو سسٹم ہوتا ہے سی جی پی اے کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے جب ہی آپ کو یہ اسکولرشپس مل سکتی ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس اسکولرشپس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں دوستو آپ نے ان ویب سائٹ کے اوپر جانا ہوگا احساس.hec.gov.p کے اس ویب سائٹ کے اوپر جانا ہوگا اور آن لائن آپ نے فارم فل کرنا ہوگا یا آپ نے اپنے جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر آپ کے پاس فائننشل ایڈ آفیس ایک آفیس ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے تمام تر ڈاکیومنٹس وغیرہ آپ نے اس جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا یونیورسٹی کا ہر یونیورسٹی کے اندر یہ فائننشل ایڈ آفیس ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے سارے ڈاکیومنٹس آپ نے سبمیٹ کروانے ہیں اس کے بعد آپ ان اسکولرشپس کے اندر انڈرول ہو سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آن لائن آپ نے کس طرح سے ان اپلیکیشنز کے اندر اپلائی کرنا ہے دوستو آپ نے گوگل میں آنا ہے گوگل میں اپنے کمپیوٹر سے آنا ہے موبائل سے آپ جو ہے وہ دوستو صحیح طریقے سے آپ فارم سبمیٹ نہیں کر سکتے گوگل میں آکے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے احساس 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 ڈاٹ اچ ای سی ڈاٹ جی او وی گورنمنٹ ڈاٹ پی کے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور سرچ کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے یہاں پہ ہمارے پاس یہ آ چکے دوستو دوستو اگر آپ ڈائریکٹ نہ پائیں تو ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دیا ہے اس ویب سائٹ کا کیونکہ جو سرور جام ہونے کی وجہ سے بہت سارے سٹوڈنٹ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو اس ویب سائٹ کے اوپر آنے میں تکلیف ہو سکتی ہے پریشانی ہو سکتی ہے آپ ڈسکرپشن میں آ جائیں یہ لنک ہم نے دے دیا ہے اس سے آپ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سائن ان کا کہہ رہا ہے سائن ان ان کے لئے جن کا اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا ہے اگر آپ نئے ہیں بلکل ایچی سی کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا اور آپ پہلی مرتبہ اس کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ سائن ان نہیں کرنا بلکہ آپ نے یہاں پہ ریجسٹر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے create کرنا ہے اکاؤنٹ یہاں پہ آپ نے اپنی نیشنالیٹی choose کرنی ہے آپ کی پاکستان ہے تو یہاں پہ پاکستان آپ نے choose کرنا ہے یہاں پہ پاکستان پی فار پاکستان یہاں پہ آپ نے choose کرنا ہے یہ پورا آپ نے فارم جو ہے fill کرنا ہے اس کے بعد اپنا cnic نمبر آپ نے آپ کا جو بھی ہو آپ کا وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوستو یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ کوئی بھی اس اکاؤنٹ کا آپ نے رکھ دینا ہے دوستو وہ پاسورڈ آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ریجن چوز کرنا ہے پاکستان کی کس پروینس میں یا آزا جمع کشمیر سندھ ہے تو سندھ کرنا ہے آپ نے اس کے بعد پاسورڈ اور پاسورڈ آپ نے کنفرم رکھنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل فون نمبر آپ نے یہاں پہ اپنا دینا ہوگا پہلے تو کنٹری آپ نے چوز کرنی ہوگی موبائل کی کے موبائل فون آپ کا کس کنٹری کے اندر ہے تو یہاں سے پاکستان آپ نے چوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا موبائل نمبر دینا ہے جو بھی آپ کا ہو xyz وہ آپ نے دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے اپنا بالکل کررکٹ ایمیل ایڈرس دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں send code اس کے اوپر CLICK کرنا ہے یہ جو ایمیل آپ نے دی ہے دوستو اس ایمیل کو آپ جب کھولیں گے سینڈ کوڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ای میل کی اندر ایچی سی کی جانب سے آپ کے پاس ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ نے ای میل کھول کے وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ اس جگہ پہ یہاں پہ لکھنا ہے دوستو یہاں پہ آپ نے یہ کوڈ آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس فردر فارم آگے بڑھے گا سبمٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ جب سائن ان کر کے آئیں گے کے اندر سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پرسنل ڈیٹیل آپ نے پرسنل ڈیٹیل کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پرسنل ڈیٹا آپ نے دینا ہے آپ کا نام آپ کا جو بھی بائیو گرافیکل آپ کا جو چیزیں ہیں آپ کی جو ہیں وہ کاسٹ وغیرہ اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو ہے وہ اینائیسی نمبر وغیرہ پرسنل ڈیٹا پورا اس کے اندر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کونے کے کونے میں آپ کو نیکسٹ کا بٹن نظر آئے گا اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس دوسرا option آ جائے گا personal data کے بعد contact contact کے اندر آپ نے آ جانا ہے وہاں پہ آپ نے اپنا current address دینا ہے بالکل correct دینا ہے جو بھی اس current اس contact کے اندر آپ کے پاس جیزیں required ہو آپ کا نام ہوگا آپ کا جو ہے وہ current address ہوگا آپ کا جو ہے وہ province ہوگا ساری contact کی آپ کی detail ہوں گی وہ آپ نے correct دینی ہے اس کے بعد آپ کے تیسرا option جو آئے گا next کریں گے تو آپ کا education آئے گا education کے اندر آپ نے اپنی metric سے metric کی دینی ہے ساری detail اس کے بعد آپ نے دینی ہے inter کی دینی ہے کہ inter کب کیا کس میں کیا اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے bachelor کی دینی ہے جو آپ کر رہے ہیں کس یونیورسٹی میں دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں وہ آپ نے پورا اس education کے اندر آپ نے دینا ہوگا اس کے بعد پھر next کے اوپر آئیں گے تو آپ کے پاس employment آئے گا اگر employment آپ نے employ ہے کہیں پہ یا آپ نے کی ہے تو employ میں آپ نے کرنا ہے ورنہ next کر دینا ہے آگے والے کے اندر publication publication آپ کی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو next کر دینا ہے اس کے بعد آپ آئیں گے project project آپ نے کیے ہیں کچھ تو آپ project کے اندر لکھیں گے پورا آپ کو دیے ہوئے ہوں گے option project کا نام ہوگا کونسا project ہے ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی اگر نہیں ہے تو آپ نے آگے بڑھ جانا ہے پھر اس کے بعد certification آپ نے certification کی ہے تو آپ نے اس certification کے اندر دینی ہے چیزیں اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا reference یعنی آپ کس بندے کو جانتے ہیں جو آپ کے professor ہے یا کوئی بھی ہیں جس کو بھی آپ جانتے ہیں تو اس کا نام آپ نے دینا ہوگا اس کے بعد last میں آپ کے پاس اس طرح سے option آ جائے گا آپ نے اپنے documents upload کرنے ہے جو کہ آپ کا hss یعنی certificate آپ کا ہوگا metric کا وہ آپ نے اس کی picture جو ہے وہ upload کرنی ہے صحیح طریقے سے کھینچ کے اس کے بعد آپ نے انٹر کی دینی ہے اس کے بعد آپ کے پاس certification سے جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں document کی صورت میں original اس کا آپ نے picture یعنی scan کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ upload documents کے اوپر click کرنا ہے آپ نے یہ سارے جو document سے آپ نے یہ upload کرنے ہیں hire secondary school certificate اس کے علاوہ secondary school certificate اس کے علاوہ hire secondary school certificate secondary school certificate اس کے بعد hire secondary school certificate یہ سارے آپ نے upload کرنے ہیں اس کے بعد دوستو last میں آپ کے اس طرح کا option آئے گا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں for احساس scholarship please complete following steps تو آپ نے یہاں پہ complete my profile آپ نے submit application form کے اوپر click کر دینا ہے تو یہ last میں بالکل step ہوگا اب submit اس کے اوپر کر دیں گے تو آپ کی application submit ہو جائے گی احساس scholarship کے پروگرام کے اندر تو دوستو آج ہم نے آپ کو detail step by step آپ کو پورا procedure بتایا حساس scholarship کی آپ کو benefit facilities آپ کو eligibility بتائی ایک 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 کر کے ساری ایک ایک چیزیں آسان زبان کے اندر آپ کو بتائیں اس کے بعد apply کا آپ کو بتایا تو دوستو اس کی جو last date ہے وہ ہے اب آپ کو بتاتے ہیں date کے بارے میں تو دوستو اس کی last date نہیں ہے scholarships اب سے یہ جاری ہو چکی ہیں ہر سال پچاس ہزار scholarships پاکستانی students کو ملیں گی جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے دوستو ان scholarship سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے سے students تھے جو needy students تھے وہ university پڑھتے تھے پھر اس کے بعد university سے آ کے پھر جو ہے وہ jobs کرتے تھے call center پہ ہوتے تھے night shift کی duty کرتے تھے یعنی ان کا بہت سارا جو ہے وہ بڑی محنت کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ university کے university کی وہ degree حاصل کرتے تھے لیکن اب ان کے لیے یہ opportunity ہے وہ اس سے بالکل فائدہ اٹھائیں اور دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو اس کو like کر دیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ add کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ کو کوئی confusion ہو رہی تو آپ comment کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے friend کے ساتھ share کریں جو بھی آپ اس scholarship کی eligibility میں آتا ہے اس کو لازمی طور پر ویڈیو کو share کریں فیس بک پر اس ویڈیو کو share کریں تاکہ بہت سارے student کو نہیں پتا اس کا procedure کیا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کے وہ ساری scholarship کے بارے میں جان جائیں گے کہ کس طرح سے ہمیں apply کرنا ہے اور کیا اس کے اندر facilities ہیں benefits ہیں تو اس کو لازمی طور پر آپ ضرور share کریں فیس بک پر اور ویڈیو پر ضرور share کریں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو کے اندر دعاوں میں یاد رکھیے گا الحافظ دوستو پاکستان زندہ بات